اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سے بھی لوگ امید کرتا ہوں خیریہ سے ہوں گے آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے جو ایک ایمیل اگر آپ کو بھی ایمیل آئی ہو اور آپ گھبرا گئے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے اور آپ کا منٹیزیشن کا جو سیکنڈ سٹیپ ہے وہ ایرٹ کی وجہ سے رک گیا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اسی کا سلوشن پروائیڈ کرنے والا ہوں ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لو اور ساتھ آرہا ہے بیل کا ایک ان کو بھی لازمی دبائیے گا سو ہمیں ایک میل آئی تھی سبسکلو یوٹیوب چینل پر ہی ہمارے یوٹیوب چینل پر اور میل گئے آئی کہ you already have an adsense account تو کیونکہ میرے پاس ایک دو چینل اور بھی ہیں جو مجھے فیس بک پر جانتے ہیں بہت سے جانتے ہیں انہیں بتا ہے کہ میرے پاس ادھر چینل بھی ہیں تو میرے پاس ایڈسنس اکاؤنٹ پہلے سے ہی تھا جس کی وجہ سے یہ میرا issue آیا اور لکھے آگیا کہ آپ کا چینل الیجیبل نہیں ہے تو میں نے بہت سے اس کے اوپر ویڈیوز دیکھیں یہ سائٹ پر کلیب ہوئی ہیں تو میں نے ویڈیوز دیکھیں اور میں کسی کے کچھ نہیں کہوں گا اس کے بعد مجھے خود اپلائے کرنے کے بعد یہ میل آگی تھی کنگریچولیشن کی اگر آپ بھی یہ سبھی سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا اور ہمارا یہاں پر میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا ہوں جی ہوا کیا ہے مجھے میل آتی ہے جی اپلائے کرنے کے بعد کہ آپ کا چینل جو ہے وہ الیجیبل نہیں ہے اور مونٹیزیشن کے لیے کیونکہ آپ کے چینل پر جو ہے ایڈسنس ہے جو آپ کا وہ آلیڈی بنا ہوئے تو میں نے ویڈیوز دیکھی بہت سے بڑے بڑے چینلز کی تو میں نے ایسا کیا کہ میں نے یہ پروفائل کلوز کر دی اور اس چینل کو میں نے اپنے سب سیکل ہوئے لیجیسی چینل کو جس کی آپ کو میل بھی نظر آ رہی ہے فرنٹ پر کے مونٹیز ہو چکا ہے تو میں نے اس کو فاروڈ کر دیا فاروڈ کہہ رہا ہوں اس کو نیکسٹ میں نے میل پر ٹرانسفر کر لیا اور ٹرانسفر کرنے کے دوران مجھے ایک ایشو بھی آ گیا تھا جو کہ ایرر تھا یوٹیوب بھی طرف سے بگ تھا ایک ہفتہ لگ گیا مجھے اس بگ کو سال کرواتے کرواتے دن اس کے بعد چارجن لگے مجھے اس مونٹیزیشن میں آتے آتے اب یہاں پر مونٹیزیشن ٹائپ میں جاتے ہیں تو یہ مونٹیز ہے لیکن تب ہی مجھے ایمیل آئی تھی کہ آپ کا پہلے ہی ایڈسنس اکاؤنٹ ہے جس ویسے آپ کا جو مونٹیز نہیں ہو رہا میں نے اس کو ٹرانسفر کیا ایک اور ایمیل پر جا کر سیٹنگ میں جائیں گے اور یہاں سے آپ ٹرانسفر کریں گے تو بہت سے لوگوں نے بیڈیوز بنائی ہیں کہ آپ اس طرح ٹرانسفر کر لیں پرمیشنز میں جا کر اس کو ٹرانسفر کریں گے مینیج پرمیشنز میں جائیں گے اور ایمیل آڈریس دیں گے جو بھی بغیرہ اور نیو ایمیل بنا کر لیکن وہ کام نہیں کیا میرے لیے بعض اوقات وہ کام کرتا ہے لیکن اس کا سلوشن یہ ہے اگر یہ کام نہیں کرتا اور آپ کا یہ ایشو آجتا ہے تو اس کو حل کس طرح کیا جائے تو ویڈیو میں یہی سب کچھ ہونے والا ہے سب سے پہلے آپ کو سٹارٹ سے دکھاتے ہیں جی ہوا کیا تھا بیک پہ چلے جاتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے مونٹیزیشن کے لیے میں نے اپلائی کیا آلموسٹ بائیس تاریخ کو اپلائی کیا یہ آپ کو ایمیل آجاتی ہے یو ٹی بھی طرح سے پینڈنگ میں چلا گیا سٹیٹس اور پینڈنگ میں جانے کے بعد میں نے بیک پہ چلا گیا میں نے کہا چلیں ٹھیکا بھی بیٹ کرتے ہیں کچھ دنیں بیٹ کرتے ہیں اس کو کلوز کرو یا پھر اس کو ریزول کرو میں تو گھبرا آگئے میں نے کہا اس ایمیل پر جو میرے ایٹسنس اکاؤنٹ ہے ہی نہیں تو میں نے اس کا سلوشن فائنڈ کرنا سٹارٹ کر دیا کافیر سچ کے بعد میں اس سلوشن یہ ملا کہ جو میرے پاس ایٹسنس چینل ہے نا ایک آئی پی پر ہے اس کی وجہ سے میرا یہ ایشو آ رہا ہے یعنی کہ اگر آپ کی آئی پی پر آئی پی پر آئی ایٹسنس کو بن چکا ہے اور آلیڈی آپ کا جو ایٹسنس ہے وہ یوز میں ہے تو اس کے ساتھ آپ کو چینل لنک ہے تو آپ پھر سے اپلائی کرتے ہیں تو ایٹسنس کی جو پولیسی ہے وہ ہر بندے کو ایک علاو کیا جاتا ہے ملٹیپل ایٹسنس نہیں بن سکتے ایک ہی آئی پی سے سو یہ سین ہوا اور اس کے بعد میں نے اس کا ایک جو ٹرک نکالا وہ یہ تھا کہ میرے پاس ایک اپرووڈ ایٹسنس تھا اگر آپ کے پاس اپرووڈ ایٹسنس نہیں ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے بعد میں نے بائی کیا اس کو اٹیج کر لیا بلکل نہیں جو پرووڈ تھا ایٹسنس اپرووڈ ایٹسنس کو جیسے ہی میں نے اس کے اوپر ایمپلیمنٹ کیا اس کو اس کے ساتھ اٹیج کیا میرے پاس ایک مجھے ایمیل آتی ہے جس کو دیکھنے کے بعد بڑی خوشی ہوتی ہے جو ہارا ہے جو یوٹیوب ایرس کو کہ کنگرچولیشن یو آر ایکسپٹڈ این یوٹیوب پارٹنر پروگرام ٹھیک ہے یہ ہمارا چینل مونٹیز ہو جاتا ہے تو یہ بہت سے لوگ کو ایشو آرہا ہے اس کا ایک ہی سلوشن یہ ہے کہ اپرووڈ ایٹسنس کے ساتھ لگایا جائے نہیں تو آئی پی چینج کر لی جائے بلکل نیو ایمیل بنا لو نمبر بھی وہ نہ لگاؤ جو کہ آپ کا آلڈی یوز ہو چکا ہے کسی ایٹسنس کی جی میل کے لیے بلکل جو نیو نمبر لگائیں نیو ایمیل بنائیں اس پر چینل کو ٹرانسفر کر لیں اس کو پریمری ایڈمن بننے دیں ساتھ دل لگیں گے آپ کے پریمری ایڈمن بننے میں دین اس کے بعد آپ کو کرنا کہ آپ نے اس ایمیل پر جانا ہے سمپلی اور جانے کے بعد آپ کے سامنے مونٹیزیشن کا ٹیپ آ جائے گا یہاں پر آنے کے بعد آپ کے پاس ایک اپشن آئے گا سیکنڈ سٹیپ یہاں پر جو بھی ہوگا پرسٹ جو ہوگا وہ آپ کے پاس پولیسیز کا ہوگا سیکنڈ سٹیپ آپ کے پاس آئے گا جس کے اندر وہ آپ کا ایڈسنس سے لنک کریں گے اور یہ میرا آلڑی ایڈسنس لنک ہے سو ایڈسنس لنک کریں گے اس کے بعد وہ پھر پروسیسنگ میں جائے گا اور چھے سات گھنٹوں کے اندر آپ کو رپلائی مل جائے گا جو بھی آپ کا مونٹیز ہونا ہوا یا پھر جو بھی آپ کا سین ہوا تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے یوٹیپ ریویو کرتا ہے اگر آپ کو یہ کام نہیں کرتا تو آپ نے کرنا گیا آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ کوئی ایڈسنس ڈھونڈے جو کہ اپروو ہے یہ دیکھیں میں نے اولڈ پر فائلز کلوز کر دی یہ کس طرح کلوز کرنی ہے اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا جی میل پر اپنی جی میل پر جانے کے بعد مینج پر آپ جائیں گے تو مینج پر جانے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پر ایک ایسا انٹرویس کھل گیا جائے گا آپ نے پیمٹس ہیں سبسکرپشن پر چلے جاؤ اور یہاں پر مینج پیمٹ پر جا کر جو اولڈ ہوگا جس کے اوپر وہ کہہ رہے ہوں گا یو آلیڈ ہی من ایڈسنس اکاؤنٹ اس ای میل پر جا کر آپ نے اپنا پرانا جو ایڈسنس کاؤنٹ ہے اس کی پیمٹ پرفائل کلوز کر دینی یہ دیکھیں میری پیمٹ پرفائل کلوز ہے تو یہاں پر کہہ رہا ہے ایڈ پیمٹ میتھڈ سو یہ ہمارے پیمٹ پرفائل کلوز ہے کوئی بھی اس پر نہیں بنی ہوئی اس کے علاوہ اس کو کلوز کرنے کے بعد جب آپ ایڈسنس میں جائیں گے میں آپ کو بھی دکھا جاتا ہوں ایڈسنس میں جانے کے بعد ایڈسنس میں جانے کے بعد آپ کے پاس شو کروائے گا کہ آپ کا ایڈسنس نہیں ہے اس کو مطلب ایکٹیویٹ کریں یا پھر صرف پر پرفائل کلیٹ کریں تو وہ آپ نے پرفائل کلیٹ نہیں کرنی ٹھیک ہے اب یہ ایڈسنس آپ کے سامنے دکھاتے ہیں کون سی ایمیل ہے یہ ایمیل ہمارے سامنے وہی بھالی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اور آپ کلوز کر چکے ہیں یا پھر جو بھی آپ کر چکے ہو یہ ادھر اکاؤنٹ کلوز کروز ہو رہی اور اس کے بعد آپ نیو اکاؤنٹ کو اپلائے کر سکتے ہو اور اس کو یوز کر سکتے ہو میں اس کو وہاں سے اگر اس کی پروفائل کلوز کر دی تاکہ سیم ایمیل آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں پر ہی اور سب سیکلوں بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ کلوز کرنے کے بعد ہمارا ایڈسنس ختم ہو گیا اور میں نے ایک اور نیو ایمیل جس کے پر میرا پروف ایڈسنس تھا اس کو لنک کیا اس چینل کے ساتھ اور یہ چینل مونیٹیاز ہو گیا سو ہوپسو آپ سمجھ گئے ہوگے میں نے سارا کچھ آپ کے سامنے ایکسپلینٹ کر دی ہے جو میرے ساتھ ہوئے جو میں آپ کو ریکمینٹ کروں گا جو جو ٹیپس ہیں جو ہو جو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپنے چینل کے لیے سو یہ اپلائی کریں اور آپ کو کسی کو بھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمپلی یہ چار یا پانچ سٹیپس ہیں جو آپ کو بتائیں ان کو اپلائی کریں اور اپنے چینل کو مونڈیس کروا سکتے ہیں سو ہوپسو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ نگے باہن